بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدی تو آج ہم بنائیں گے کرسپی اور کرنچی بائگن فرائی کی ریسپی یہ بائگن فرائی اتنے ٹیسٹی لگتے ہیں کہ آپ جو ہے اسے کھاتے رہ جائیں گے تو یہ بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے جو ہے یہ تین بائگن لیے ہیں اس طرح کے لمبے سائز کے اب اسے ہم کٹ کر لیں گے تو پہلے اس کی ڈنٹل کو ہم اوپر سے تھوڑا کٹ کر لیں گے اور آدھی ڈنٹل بچا لیں گے اور بیچ میں اسے ہم اسے کٹ لگا لیں گے اور اس کے بعد جو ہے اسے سلائس میں کٹ کرنا ہے ہمیں تو دھیان رکھیں اسے اوپر سے ہمیں جوائنڈ ہی رکھنا ہے اور بیچ سے اسے کٹ کرتے جانا ہے تو جو ہے اسے ہم اچھی طرح سے کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اور دو حصے ہم کریں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے کٹ کر لیا ہے اب جو بیچ کی سلائس ہے اس کے پھر سے ہم دو حصے کریں گے دھیان رکھیں اس بات کا کہ یہ جو ہے اوپر سے ٹوٹے نا جوائنڈ ہی رہے اس طرح سے ہمیں اسے دھیان سے جو ہے کٹ کر لینا ہے بڑی آسانی سے یہ بند کر تیار ہوتا ہے تو سارے جو ہے بیگن اسی طرح سے ہم کٹ کر لیں گے اب ہم ایک باول میں پانی لیں گے اور اس میں جو ہے اتنا پانی لینا ہے کہ سارے بیگن اچھے سے ڈوب جائے اور اس میں ہم نے ون ٹی سپن نمک دالا ہے تو نمک والے پانی میں سارے بیگن ہم ڈوبو کر اچھے سے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے تو بلکل اچھے سے اسے ہم ٹیپ کر لیں گے اور اسے دس منٹ اسی طرح سے پانی میں رہنے دیں گے تو اس کے لیے مسالہ بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو مسالہ بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ٹو ٹی بل سپن کارن فلور اور ٹو ٹی بل سپن لیا ہے میدہ اور کچھ مسالے اس میں ایٹ کریں گے مسالوں میں ہم نے لیا ہے ہاف ٹی سپن ہلتی کا پاوڈر ون ٹی سپن دھنیے کا پاوڈر ون ٹی سپن لیا ہے لال مرچوں کا پاوڈر ون ٹی سپن بھونے ویجیرے کا پاوڈر اور ون ٹی سپن لیا ہے چاٹ مسالے کا پاوڈر تو چاٹ مسالے میں نمک ہوتا ہے اس لیے ہم اس میں اب نمک نہیں ایٹ کریں گے تو اب سارے سوکے مسالوں کو بلکل اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے یہ بلکل اچھی طرح سے جب آپس میں مل جائے اس کے بعد ہم اس میں بیگن ڈپ کریں گے تو دیکھئے بلکل اچھی طرح سے ہمارے مسالے مکس ہو چکے اب جو ہے بیگنوں کو ڈائریک پانی سے ہم نکال کر اس طرح سے مسالہ لگائیں گے اسے جو ہے ہم سوکھا نہیں کریں گے ڈائریک پانی سے نکال کر اس پر اچھی طرح سے ہم مسالہ لگا کر تیار کریں گے تو دیکھئے سارا مسالہ ہمارے اچھے سے بیگن پر لگ چکا ہے تو سارے بیگنوں پر ہمیں اسی طرح سے مسالہ لگا کر تیار کر لینا ہے اور ہم نے جو ہے گیس پر تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو اس طرح سے سارے بیگن ہم تیار کر لیں گے اور اسے فوراں ہی ہم فرائے کر لیں گے تو دیکھئے اس طرح سے ہم سارے بیگن اسی طرح سے ہم تیار کر لیتے ہیں تو سارے بیگن ہم نے تیار کر لیے اور دیکھئے آپ تھوڑے گھیلے ہو چکے مسالے اس لیے ہم نے ڈائریک پانی سے نکال کر اسے جو ہے مسالہ لگایا تھا کیونکہ ہمیں اب جو ہے اس پر لگانا ہے بریٹ گرم تو بریٹ گرم اچھے سے اس پر چپک جائے اس لیے ہم نے پانی سے ڈائریک نکال کر مسالہ لگایا تھا اب جو ہے ہم اسے ڈائریک ڈیپ فرائے کریں گے تو یہ ہم نے تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس میں ہم جو ہے اچھے سے بیگنوں کو فرائے کر لیں گے ہائی پلیم پر کم از کم چار سے پانچ میٹر کیسے اچھے سے پلٹے ہوئے ہم فرائے کر لیں گے یہ بلکل کرسپی ہونے تک ہمیں اسے فرائے کر لینا ہے تو جب کرسپی ہو جائے تب ہم اسے نکال لیں گے تو یہ جو ہے بیگنیں آپ سنیکس کی طور پر بھی کھا سکتے یا تو پھر دال چاول کے ساتھ اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہو کھانے کے لیے تو اس طرح سے بیگن کو فرائے کر کے کھائے وہ اسے بھی بہت ہی اچھے لگتے تو دیکھیں ہمارے بیگن بلکل اچھے سے فرائے ہو چکے اب ہم اسے نکال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے یہ کتنے کرسپی بنے ہیں تو باقی کی بھی سارے بیگن ہم اسی طرح سے فرائے کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے بیگن کی ریسپی بہت ہی لا جواب لگتی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کریں تو دیکھیں سارے بیگن ہم نے بنا کر تیار کر لیے اور ہم نے اس میں نمک نہیں ڈالا تھا اس لئے ہم اس کے اوپر سے پھر سے چاٹ مسالہ چھڑکیں گے تو اس سے یہ اور بھی مزے کے لگتے ہیں بلکل چٹ پرتے سے اور کرسپی کرنچی ہمارے بیگن فرائے جو ہے بن کر تیار ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو پلیس پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر آپ نئے ہو تو بغیر سبسکرائب کیے نہ جائیں اور آپ بھی اس طرح کی ریسپیز بنائیں کھائیں خوش رہیں اللہ حافظ